قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ تمام تر قربانیاں ان لوگوں کو پیش کی جائیں گی جو پورا سال قربانیاں پیش کر رہے ہیں جو پورا سال کومپرومائز کر رہے ہیں جو پورا سال بھوک سے لڑتے ہیں جو پورا سال افلاس سے لڑتے ہیں ہم کسی کے ہاتھ پر اس کی لکیریں تو نہیں لکھ سکتے مگر ہم کسی کی مدد تو کر سکتے ہیں ہم کسی کا نصیب تو نہیں بدل سکتے ہیں مگر ہم کسی کو خوشی تو دے سکتے ہیں کسی کو زندگی تو دے سکتے ہیں بھوکا انسان میں نے کہا ہے نا وہ قریب مرگ ہوتا ہے بھوک انسان کو بالکل ایسا کر دیتی ہے جیسے وہ زندگی سے بے حال ہو گیا بھوک اگر تسلسل کے ساتھ قائم رہے اس کے آس پاس اس کا ایک تسلط قائم ہو جائے بھوک کا اجتماعی طور پر تو اجتماعی امباد بھی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا اور ہم نے اجتماعی طور پر لوگوں کی بھوک کا جو ہے وہ سامان کرنا ہے ہم مہیا کریں گے انہیں نہ صرف گوشت بلکہ اس گوشت سے بنا کر ایسے ایسے کھانے انہیں پیش کریں گے جو سارا سال وہ تصور کر سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے جی انٹیریر سندھ کے ایسے علاقے بہت سارے ہماری نظر میں ہیں اور ہر سال خواجہ غریب نواز بھی الفرٹرسٹ وہاں جاتا ہے جا کر لوگوں کی بھوک کا پیاس کا سامان کرتا ہے دیکھیں قربانی تو کرنی ہے اللہ کا حکم ہے اگر آپ نہ کریں سرکشی پر اتر آئے تو یہ ایک اور بات میں بتا رہا ہوں کہ حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ جو تم میں ستاعت رکھتا ہو قربانی کے لئے قربانی نہ کرے تو ہماری قربان گاؤں کی طرف نہ آئے اللہ اکبر حضور اسے دور فرما رہے ہیں جس سے حضور دور کر دے اسے اللہ دور کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے پھر وہ یہ باتیں بیجا نہیں ہوتی کہ میرے کام پھسے ہوئے ہیں میں مشکلات میں گھرا ہوں میں نکل کے ہی نہیں دیتا کیونکہ تم اللہ کی بات مان کے ہی نہیں دیتے اللہ تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تم مانتے نہیں ہو اور پھر اللہ کو تو ایک مانتے ہو مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سر و سجود ہوں ادوالعضاء کے دنوں میں قربانی سب ہی پیش کرتے ہیں کوئی کہیں قربانی کروا دیتا ہے کوئی کہیں کر لیتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ساتھ اس سال قربانی کریں آپ کی بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ہم ابھی ٹیلیویجن سکرین پہ ان اوائل آپ کو دکھائیں گے ہماری جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے یو این نمبر ہمارے ٹیلیفون نمبر اور ہماری بینک ڈیٹیلز اس کے علاوہ حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ چاہیں تو آن لائن بوکنگ کروا سکتے ہیں ہمارا یو این نمبر ڈائل کیجئے اور بتائیے کہ جی میں نے یہ اپنی طرف سے حصہ پیش کیا ہے اور میری یہ قربانی ان ناموں پر کر دی جائے اس کے علاوہ نیچے ٹیلیفون نمبر بھی ہیں اس کے نیچے ہمارے سٹوڈیو ہات لائنز ڈونیشن ہات لائنز ٹریڈیو فور ایٹ سیون کھلی ہیں آپ ہمارے ڈونیشن ہات لائنز پر جب چاہیں ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹیلیویجن سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں بکنگ اور تفصیلات کے لئے آپ کبھی بھی کہیں سے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ساتھ بکنگ اور تفصیلات کے لئے ڈیٹیلز کے لئے آپ رابطہ کریں ہمارا UAN نمبر ہے 021-111-546-984 ہمارا UAN نمبر ہے 021-111-546-984 ہمارا فون نمبر ہے 021-327-28765 ہمارے ای میل اڈرس ہے info at kgnwt.org ہماری ویب سائٹ www.kgnwt.org کہ جہاں سے آپ ہم تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں میں اپنے سٹوڈیو میں بھی آپ کا منتظر رہوں گا ہماری ڈونیشن ہات لائنز پہ KGN کے نمائندے بھی آپ کے منتظر رہیں گے سال 2022 کی اشتماعی قربانی بہت سارے مویشیوں کی قربانی ہوگی ابھی میرے ڈریکٹر جنب آمیر خان صاحب آپ کو اسکرین پہ مناظر دکھاتے ہیں کہ کس انداز سے اے آر وائی کیٹل فارم ہاؤس میں جانوروں کا وہاں پہ رہنے کا وہاں پہ ان کی نگہداشت کا ان کی صفائی کا ان کی خوراک کا احتمام کیا گیا ہے دیکھئے ذرا آپ کو نظر آئے گی ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر آئے گا اخلاص آپ کو نظر آئے گی محبت کیا کسی مویشی منڈی کے مناظر نہیں دکھا رہا ہوں ناظرین میں آپ کو یہ اے آر وائی کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اے آر وائی کیٹل فارم ہاؤس آپ ویسے بھی اگر آپ جانور کو خریدنا بھی چاہتے ہیں تو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں لیکن خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے بے تہاشا جانوراں گنت جانور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جو عید الازحہ کے ایام میں قربان کیے جائیں گے جانوروں کی ذرا حالت بھی دیکھئے ان جانوروں کی ذرا نگہداشت کا مرحلہ بھی دیکھئے یہ کیجین کے نمائندے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ کے نمائندے وہاں جانوروں کے ساتھ ہما وقت لگے رہتے ہیں 2487 لگے رہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا سامان ان کے صفائی ستھرائی کا نظام ان کے پینے کے لیے صاف پانی یہاں پر ہر لحاظ سے جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے ان کی میڈیکیشنز بھی ظاہر ہے ہمارے لیے میجر پوائنٹ ہے اور ہم ان کی میڈیکیشنز میں بھی کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے ہیں جن جانوروں کو کسی قسم کی بھی کوئی بیماری انہیں دوسرے جانوروں سے دور رکھا جاتا ہے اور ویکسیڈیشن کا عمل لائی جاتا ہے اور اس مرحلے سے گزارنے کے بعد جب اس صحت مند ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے جانوروں کے ہمراہ یہاں پر باندھیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے یہاں جانوروں کو کھولا جاتا ہے انہیں پھرایا جاتا ہے انہیں گھومنے پھرنے کے لیے کھلا چھوڑا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی اکڑ پر مشتمل ایک بہت بڑا رقبہ ہے یہ آروے کیٹل فارما اس کے پاس اپنی زمین ہے جس میں ان جانوروں کے لیے تمام تر بندوبست کیے گئے ہیں ہر سال یہ جانور آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں اور کئی کئی مہینوں تک ان کی یہاں پر پروری شروع ہوتی ہے یہ دیکھئے ان کی خوراک کا سامان اور دیکھئے کس انداز سے لائی جاتا ہے کس انداز سے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کس انداز سے ان کو کھلایا جاتا ہے میں نے دیکھا ان نمائندوں کو یہاں پر کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اس انداز سے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک مطلب دیکھنے میں ایک حسن سلوک جب آتا ہے تو ایک جذبہ اور ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ایسے جانوروں کی قربانی پیش کی جائے گی سال دو ہزار بائیس میں ہونے والی قویدہ غریب نواز ویلفیٹرس انٹرنیشنل کی اجتماعی قربانی سے ہزاروں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا ناظرین ایک کو نہیں دو کو نہیں سو کو نہیں پانچ سو کو نہیں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں ہزاروں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں تو اٹھائیے فون اور ہمیں ڈائل کیجئے اور اپنی جانب سے قربانی ہمارے ساتھ شامل کر لیجئے بتاتا چلوں کہ اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 23,000 پاک روپیز میں آپ ایک بکرہ یعنی ایک پرسن کی طرف سے ایک فردہ واحد کی جانب سے قربانی ہو جائے گی اگر آپ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بڑے جانور میں تو 12,500 پاک روپیز کے ذریعے آپ ایک حصہ گائے میں ڈال سکتے ہیں 12,500 روپیز سے آپ کی قربانی ہو جائے گی اگر آپ بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں یعنی گائے پوری لینا جاتے ہیں اس کو سات حصوں پر مشتمل ہو گائے آپ سات نام لکھوا سکتے ہیں 87,500 پاک روپیز میں آپ اپنی جانب سے یہ ایک بڑی گائے بھی قربان کر سکتے ہیں جسے بہت سارے لوگوں تک پہنچایا جائے گا گوشت کے ذریعے گوشت سے بنے ہوئے کھانوں کے ذریعے اور یاد رکھئے کہ یہ جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں جن میں بھوک ہوتی ہے رب تعالیٰ ان کے بڑا قریب ہوتا ہے آپ کو بس ایک ہی مرحلہ ہے آپ فون اٹھائیے اور اپنی امانتیں ہم تک پہنچائیے آپ کی امانتوں کو ان کے صحیح مستحقین تک ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم گزشتہ دس پندرہ سال سے الحمدللہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں انتہائی شفافیت کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے پر تلے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اس برس بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کی مدد کریں گے انہیں ادل ادھا کے دنوں میں خوشیاں دیں گے انہیں کھانا بنا کے کھلائیں گے ان کی مہمان نوازی کریں گے آپ بھی اپنی جانب سے اپنی جو چند پلیٹس ہیں وہ شامل کر لیں اس دستر خان میں ہم سب مل کے مہمان نوازی کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر میرے درمیان ملک پاکستان کے معروف شخصیات ملک پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیات موجود ہیں شبہ الموفن کی اور جناب سنا خانی کی میں آپ کا تعرف کرواتا ہوں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائے آپ کا خیر مقدم ہے حضور آپ سے شیب اللہ السلام علیکم بہت شکریہ رات گئے آپ نے وقت دیا اور ہمیشہ ہی آپ شفقت فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ ممتاز معروف ڈاکٹر اور سماجی شخصیت بھی کیونکہ ظاہر ہے اس طرح آپ کا اس قوز میں آنا بیٹھنا یہ آپ کی اس بات پر دلالت ہے کہ آپ ایک معروف سماجی شخصیت بھی ہیں جناب ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب معروف ممتاز انڈو کرائنولوجسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے بھی ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سارے سکلز ہیں بولنے میں بھی آپ بہت اچھا ماشاءاللہ ملکہ رکھتے ہیں اہل فن اہل زبان ہیں اہل زوق ہیں آپ کا خیر مقدم السلام علیکم و علیکم جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ایک مردہ پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی مدد میں ظاہر ہے ہم اپنی اپنا حصہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ ہمارے ساتھ شامل کریں امتاز و محترم صنع خان بین الاقوامی شہرتی آفتہ صنع خان دونوں ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت اچھے لہن سے بہت اچھے انداز سے نوازہ ہے جناب انور اشفاق ابراہیم برادران ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ورحمت بہت شکریہ حمد باری تعالی سے آغاز کرتے ہیں حمد سنا دیں اللہ کے حضور پیش فرمائیں ہم بھی آپ کے ساتھ بسم اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امم نبالو تیری شان امم نبالو اللہ جل جلالہ اللہ جلالہ اللہ جلالہ تیری نام پر اے میرے خدا میرا دل فیدہ میری جان فیدہ میری روح کی ہے یہی لزا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو امم نبالو امم نبالو امم نبالو نہ کر سکا اور نہیں ہو سکا تیرا حق عدا تیرا فضل و فضل ہے بے بہا تیرا فضل و فضل ہے بے بہا مجھے رکھنا پھشر میں سرخ روح مجھے رکھنا پھشر میں سرخ روح اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو اور جو حساب جو حساب روزے حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نہ تے جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو تیری شان ہم میں نبال ہو تیری شان ہم میں نبال ہو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب پڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اس برس بھی ہونے والی اجتماعی قربانی لوگ آپ بھی رہے ہیں لکھوا بھی رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچ بیچار میں ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم کریں نہ کریں جبکہ اس کی منفاعت بتائی جا رہی ہے اقبال نے تو کہا تھا منفاعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک تو اگر آج یہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی اتنا ہی فائدہ ہے جتنا غریبوں کا فائدہ ہے ایک وہ جو فرمایا تھا نا کل کے اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے تو جس کے پاس ہے اس نے دیا تو اس نے بھی فائدے کو حاصل کر لیا میں سمجھتا ہوں غریب سے زیادہ فائدہ مخیر کا ہے کہ جس نے پیسہ لگایا اس حوالے سے رشاد فرمائے کچھ حضور کی صیرت کچھ روشنی ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وشوریہ سلمان بھائی اسلام کا عبادات سے متعلق نقطہ نظر اور تاقید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی بھی راستہ اور ذریعہ ہو اس کی طرف سبقت کرنے کی تاقید فرمائے گئے فستبق الخیرات بار بار اس کا تقاضہ فرمایا گیا کہ خیرات کی طرف نیکیوں کی طرف تم سبقت کرو ایک دوسرے سے مقابلہ کرو دھوڑ کرو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اگر ہم معاملہ دیکھیں صحابہ اکرام کا اور نیکیوں کے معاملے میں ان کی جو ایک چاہت اور حرس اور دھوڑ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے جا کر وہ نیک عمل کریں اور اس کے ذریعہ اللہ کی رضا حاصل کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے پہلے جا کر اس کام کو کر بیٹھے اور ہم اس نیکی سے اور اس جو ایک سعادت مندی کا کام ہے اس سے محروم ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی جو مالی عبادات سے متعلق معاملات ہوتے حضور ترگیب دیتے اور صحابہ اکرام کوشش یہ کرتے کہ سب سے پہلے جا کر جس طرح مسجد نبوی کی زمین کی توسی کا معاملہ تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترگیب دی کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کرے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے جنت میں مکان حاصل کرے محل حاصل کرے اب صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہے اور ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چھپکے سے اٹھ کے چلے جاتے اور کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے جا کر وہ سودہ کرائیں اور وہ زمین جو مسجد میں شامل کرنی ہے وہ ان کے حصے میں آ جائے یہ سعادت ان کے حصے میں آ جائے چنانچہ وہ اس زمین کے مالک کے پاس جاتے ہیں مو مانگی رقم پر اس سے وہ زمین خرید کر معاہدہ کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرص یاس اللہ میں نے وہ زمین خرید لیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ زمین مسجد میں شامل کرتا ہوں میں نے وہ زمین کو مسجد کے لیے وف کر لیا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آج عثمان نے اپنے لیے جنت حاصل کر لیا تو صحابہ اکرام کا کسی بھی معاملے میں ہم دیکھیں حضور ترغیب دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطالبہ حکم فرماتے ہیں بلکہ کہ اس نیک کام کے لیے اس کار خیر کے لیے دین کی مدد کرو اپنے مال کے ذریعے تم آگے بڑھ کے اس سلسلے میں کوشش کرو ہر ایک ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے یہ ایک جو سعادت مندی کا کام ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ آج اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم مال خرش کرتے ہیں تو ایک تو اللہ تعالی نے ہمیں مال کے ذریعے جو ایک آزمائش اور ابتلاع کا سلسلہ ہے اس میں ہم کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دوسرا جو غربہ ہیں فقرہ یا ہمارے مساکین بھائی ہیں جو ہمارے بدن کا ایک عزو ہے اور ہمارے جسم کا حصہ ہے اور حضور نے جسم کی مانت ان کو اور ہمیں ایک ہی جسم کی مانت قرار دیا اب ہم اگر ان کی مدد کسی بھی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ ہم مدد کے ساتھ ساتھ ان کے شکر گزار بھی بنے یعنی اس کی مثال دنیا میں ہم یہ سمجھ لیں مثال کے طور پر کوئی کسی بحرون ملک وہاں مقیم ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں اپنے یہاں عزیز و اقارب کے لیے بھیجنا چاہتا ہے یا وہ ایسی جگہ پہ اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے کہ کبھی مشکل وقت آئے تو وہ چیزیں اس کے کام آسکیں کسی بندے کے پاس وہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور وہ جس بندے کے پاس اس نے محفوظ کیا وہ امانت کے سارے تقاضی کو پورا کرتا ہے اس کی چیز میں خیانت نہیں کرتا اس کی حفاظت کرتا ہے اب وہ جو امانت کو سنبھال کر رکھنے والا ہے وہ اس کا مشکور ہوگا اس کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے میری چیز کو سنبھال کر رکھا مجھے جب ضرورت پڑی ہے تو آپ نے مجھے وہ چیز فرام کر دی ہے اب یہی معاملہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو دنیاوی ایک زندگی کا معاملہ ہے وہ چند سالہ ہے صحیح بات جتنا بھی مال و مطا کا معاملہ ہے وہ انقریب ختم ہونے والا ہے چاہے ہماری زندگی میں اللہ سب کے مال کو تقویت دے حفاظت عطا فرمائے لیکن کسی نہ کسی لمحے چاہے وہ ہماری زندگی میں یا ہماری آنکھ بند ہوتے ہی مال کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اب وہ جو ہم نے محفوظ کیا ہوگا جن محفوظ ہاتھوں کے ذریعے ہم نے اپنے اگلے جہان میں بھیجا ہوگا وہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے ذریعے ہم صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں اور قربانیوں کے ذریعے یا دیگر اپنے صدقات کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں یہ مدد در حقیقت اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے مال کو یا قربانیوں کو یا صدقات کو محفوظ کرنا ہے محفوظ ترین مقام پہ یعنی ایسا کہ اس میں خیانت وہ نہیں کرتے جیسے ہی ہم نے دیا اللہ رب العالمین کی بارگم ہمارے لئے محفوظ ہو گیا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم حضور ایک دوہ تشریف لاتے ہیں تو عرض کی یعنی ایسا اللہ آج کچھ صدقہ کیا ہے اور ایک بکری زبا کی گئی ہے اور اس کا سارے غرابہ فقرامیں تقسیم کر دیا عرض کی یعنی ایسا اللہ اس کے سری یا کچھ پائے اس کے جسم کا کچھ حصہ عرض کی یعنی ایسا اللہ اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہم نے دے دیا سب کچھ خرج کر دیا اور یہ بچہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو دے دیا ایسا نہ کہو کہ یہ بچہ ہے بلکہ تم نے جتنا دے دیا وہ سب بچ گیا وہ سب محفوظ ہو گیا اور یہ باقی جو ہے یہ صرف تمہارے پاس ہے باقی یعنی جتنا تم نے اللہ کی راہ میں خرج کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو گیا اور ایسا نہیں کہ آج اگر ہم مثال کے طور پر کوئی بکرا اگر اجتماعی قربانی میں شامل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے جو اس طرح کے نادار بھائی ہیں مساکین بھائی ان کی مدد ہو سکے تو ایسا نہیں کہ وہ بیس ہزار پچیس ہزار روپے ہی کی کیفیت میں وہ رہے گا حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنی بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی پرورش فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایک ایک درہم اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے گا فرمایا کہ وہ اس کو ایسے پائے گا دیا جائے گا کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو اس موقع کو غنیمت جانے آج اللہ رب العالمین اگر مال کی استطاعت عطا فرمائے اگر بڑا مستقل پورا اگر جانور ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تو حصے میں شامل ہوں کسی بھی طور پر حضور نے فرمایا کہ ایک بکری کا خور بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو کرو یا خجور کی ایک گھٹلی اگر اتنا بھی تمہاری حیثیت ہے تو اس سے پیچھے نہ اٹھو تو ہم کوشش کریں خود بھی آگے بڑھیں اپنے عزیز و اقارب کو تلقین کریں ہماری وجہ سے اگر کوئی اس کارے خیر میں شامل ہوتا ہے تو جس طرح حضور نے فرمایا کہ اددال والا الخیری کفائلی کہ نیکی کے کام پر معاونت کرنے والا رہنمائی کرنے والا اس کی دلالت کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے خود اس کا کام کرنے والا ہو یعنی وہ نیکی کا کام کرنے والا تو ہماری وجہ سے اگر اللہ کرے کوئی اس سلسلے سے جڑتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا جتنے افراد جڑیں گے ان کی مجموعی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں سواب عطا فرمائے گا اور دیکھیں مفتی صاحب آپ دیکھیں باہر اس وقت مہنگائی کا عالم کیا ہے مطلب بارہ ہزار پانچسو روپے ایک حصہ یا تئیس ہزار روپے بکرا یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ اس وقت تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو تئیس ہزار میں بکرا مل جائے یا سالے بارہ ہزار میں کہیں حصہ ڈل جائے کیونکہ حصہ بھی وہ پندرہ اٹھارہ ہزار اور بیس ہزار اور پچھ ہزار کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت آسان بنایا ان لوگوں کے لئے بھی جو نیکی کے سفر میں شریک ہو جائیں کسی بھی طریقے سے یعنی ابھی ایک آدمی ہے سوچ رہا ہے اور میں کیپے بلی نہیں ہوں میرے پر پیسے ہی نہیں ہے میں کیا کروں گا اس برس تو اس برس ہم نے اس کے لئے راستہ بنایا کہ سالے بارہ ہزار روپے میں اس کی جانب سے قربانی ہو جائی اور تقزیم بھی گوشت کر دیا جائے گا انہی لوگوں میں جو اس کے مستحق ہیں تو اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے تو تم اپنا گوشت بھی لے جا سکتے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ لوگ مستحق ہیں اور یہاں تو بات یہ ہے کہ یہاں تو فوقیت ہمیں اہل بہت اتھار نے بھی ایک طرز عمل کر کے سمجھایا صاحب اکرام نے بھی سمجھایا حضور کے پورے خانواد نے کہ جی یہ ہمارا تھا رب تعالی نے ہمیں اطاع فرمایا تھا مگر چوکے سائل آ گیا تو آپ نے اس کی ترجی یہ تٹولہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے ہم سے زیادہ بھوکا ہے بس اس نے سوال کیا میں اس کو دینا تو مطلب سوال کرنے والے کے سوال میں رب تعالی شامل ہوتا ہے یعنی کل ورز عشر اللہ تعالی کہے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلا ہے تو اب یہ تصور بھی محالے کہ میں تئیس زار میں بکرہ لے لوں یا ساڑھے بارہ زار میں اس سے ڈال لوں تو ہم نے لوگ کے لئے یہ بھی آسانی فرام کی اس پر بھی کچھ آپ ارشاد ہیں اور ہم دیکھیں اگر بیرون ملک جو ہمارے بھائی وہاں مقیم ہیں اور وہاں ظاہر ہے اس طرح کے قربانیوں کا اتمام نہیں ہو پاتا یہ ساری چیزیں اور پھر قربانی کی جو تمام تر تقاضے اس کے مطابق وہ ادا نہیں ہو پاتا وہاں ایک یعنی آپ کی طرف سے عبادت تو ہو گئی لیکن کس طور پر ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی تسلی نہیں ہے یقین نہیں ہے جیس کی دعوت دے رہے ہیں یہاں تمام تر سارے مراحل وہ علماء کی سرپرستی میں اور ایک ایک چیز وہ علماء کی نگرانی میں کی جاتی ہے یعنی حصوں کو شامل کرنا اجتماعی قربانی کے سارے سارے پروسس کو گوشت کی تقسیم تک قربانی ہے زبا کرنا ہے اور سارے معاملات کو وہ علماء کی سرپرستی میں سارے معاملات کیے جاتے ہیں اور پھر بیرون ملک جو رہنے والے افراد ہیں یا آج ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ساڑھے بارہ ہزار روپے اپنے بچوں کے لیے وہ جیو خرش کے طور پر یا پتہ ہی نہیں چلتا ہم کسی دعوت میں اگر آئے ہیں تو اس کا ایک ٹائم کے کھانے کا بل ہمارا اتنا بن جاتا ہے بلکل سر تو اس لیے اگر ہماری وجہ سے اگر ہمارے اتنے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے درجن و افراد کے گھروں میں خوشیاں اگر آ سکتی ہیں بلکل سر یعنی یہ ان افراد کو نہ دیکھیں ان کے ظاہری چہنوں کو نہ دیکھیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی جو اللہ رب العالمین کی رضا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نی حدیث کچھ سی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مخلوق وہ میرا کمبہ ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے اور ہمارے مال کو تقویت و دوام عطا فرمائے جائے گا یعنی جتنا مال خرش کریں گے اللہ رب العالمین برکتے عطا فرمائے گا تو آج یہ مناسب پلیٹ فارم ہے یعنی آنکھیں بند کر کے اس پہ حصہ شامل کیا جا سکتا ہے شفافیت کے ساتھ اور نہ صرف گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے بلکہ ایک باوقات طریقے سے باعزت طریقے سے اور اور ایک سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اور کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کیا جاتا ایک باقاعدہ طریقے سے اور پھر یعنی بعض گرانے ایسے ہیں کہ گوشت تو آپ نے دے دیا لیکن وہاں اس کے ساتھ وہ پکانے کیسے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہیں تو ایک باعزت طریقے سے ان کو کھانا بھی پکا کر ان کے گھروں میں پہنچانا یہ ایک بڑا یعنی ایک بڑی محنت کا کام ہے تو یہ ساری چیزیں اس پلٹ فرام شکریہ اید الازا کے موقع پر کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کھانے بنائے لوگوں میں کو کھلائے اور دیکھیں یہ ایک ایک ذمہ داری اور ایک جنجٹ ہے عید کے دنوں میں جسے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹسک نے جنجٹ نہیں سمجھا سعادت سمجھا کہ دیکھیں ہم لوگوں کو گوشت دے دیں گے وہ گوشت پکائیں گے کیسے مسالے اتنے مہنگے ہوئے میں اور لواز مات ہیں آئل ہے معاملات ہیں اس وقت غریب کی دستر سے باہر ہیں یہ چیزیں اور پھر یہ دیکھیں نا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی قربانی کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کون مستحق ہیں کون اس قابل ہے کہ ہم جا کے ان کو حصہ پہنچائیں ہم اپنے عزیز و اقارب میں یا اپنے اڑوس پڑوس میں دے دیتے ہیں اب ان میں سے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت ہمارے معاشرے میں گھوم رہا ہوتا ہے آپ نے قربانی کی میں نے آپ کیا حصہ بیت دیا آپ نے ان کیا حصہ بیت دیا اب یہ خواجہ غریب نواز و الفیر ٹرس یہ برسہ برس سے یہ ان علاقوں میں ان کا کام ہے کہ جہاں انتہائی پسماندہ طبقے ہیں غربہ فقرہ ہیں اور جو یعنی غربت کی لکیٹ تلے ان کی زندگی گزر رہی ہے آسائشوں کا تو وہاں تصور اور سال میں شاید کے ایک اد مرتبہ وہ بھی ایسے افراد کی طرف سے اگر ان کے گھروں میں یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے تو یہ ادارہ ان سارے مقامات کو ان سارے افراد کو ان سارے خاندانوں کو جانتا ہے کہ کہاں کھاں ضرورت ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جس قدر ضرورت ہوتی ہے جس طرح ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ اتمام کیا جاتا ہے تو اس لیے ہر طرح سے یہاں شفافیت کے ساتھ خوب یقین کے ساتھ تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ وہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی برکتہ عطا فرمائیں جی جزاک اللہ شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ یہ اس سفر میں آغاز کے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھی رہے ہیں کہ مدد در مدد مرحلہ ہے یہ تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اور ہم اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف جو ہے اپنا خیال رکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے جبکہ اگر ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کی دوری منزل ملتی ہے ایک یہ کہ ان کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا شکر اللہ کا شکر اور ایک یہ شکر بجا اللہ نے یارب تیرا شکر ہے تو انہیں موجن سے بہتر رکھا ہوا ہے ارشاد فرمائے سوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک دوست کے ساتھ جانا ہوا کہنے لے گا یا نیا ہوتل کھلا چل کے نہاری ہم کھاتے ہیں ہم نے نہاری منگا لی مطلب اس دور کی مطلب میں بات بتا رہا ہوں چند دن پہلے کی میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پر تین اشخاص بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک دال منگائی اب وہ کس طریقے سے کھا رہے تھے کہ انہوں نے روٹی پر لگا کر یعنی اتنا کم کھا تو ایسے لوگ بھی یہاں ہو جائیں تاکہ وہ ایک دال تین لوگوں میں پوری ہو جائیں پوری ہو جائیں اب دیکھیں اب بات یہ کہ ان لوگوں کو گوشت کی کہاں سہولیت محصر ہوگی اور اس میں جو قربانی میں جو مجھے نظر آتا ہے جو غربہ کے لیے جو حصہ رکھا گیا وہ بنیادی طور پر اسی طرح رکھا گیا کہ تاکہ ان میں وہ احساس محرومی وہ ختم ہو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں بلکل صحیح ان کا مورل بلند ہوگا جب انہیں اپنے حصے میں شامل کریں گے اپنے خوشیوں میں شامل کریں گے یگانگت اور بھائی چارہ جو ہے وہ فروغ پائے گا اور وہ یہ احساس پائیں گے فیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی ان کے خاندانوں میں اور ان کے گھروں میں ہوں گے صحیح بات ہے اس سے جو انہیں اتمنار اور سکون حاصل ہوگا اس کو لفظوں میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے بلکل صحیح تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تین حصے رکھے اور ان لوگوں کو تک بچانے کیلئے کہا اور ظاہرتی بات ہے گوش کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے غزہ کا ایک حصہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پروٹین دو طرح کی ہو سکتے ہیں نبت آتی تو ڈالیں اور سبجنا تو کھائی رہے ہوتے ہیں لیکن گوش کی پروٹین بھی ضروری ہوتی ہے صحت مند رہنے کے لیے ٹھیک ہے نا صحت مند رہنے کے گوش کی پروٹین بھی ضروری ہوتی ہے تو چلو سال میں مطلب ہے کہ روزانہ نہ سہی چند دنوں کے لیے ان تک جو ہے یہ خوشی پہنچ رہی ہے اس سے آپ جتنا خوش ہوتے ہیں آپ میں اندازہ نہیں کر سکتے جب دوسرے کو دیکھتے ہیں میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو کھانے ہی نہیں ہیں اگر اس کو گوش محسر ہو جائے اور وہ بھی پکا ہوا ہو جائے تو اس سے کہیں زیادہ اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے تو یہی یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں نیکی کے لیے یہی کہا جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم بلکل اسی میں ایک باؤنڈ کا کام کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ سعودی عرب سے بیٹھے ہوئے اکیل نے کیا بھیجا ہے لندن سے بیٹھے ہوئے حامید صاحب نے کیا بھیجا ہے ان تک تو وہ پہنچ رہے ہیں جب اس کا پیٹ بھرتا ہے اور وہ دعا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نیکی کیا بات ہے اور میں اپنے ہم بطن بھائیوں بہنوں سے بھی پاکستانیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ سپیشلی پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی میری یہ درخواست ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل جو اجتماعی قربانی کر رہا ہے اس میں چونکہ پاکستان میں موجود مسلمانوں کی مدد کرنی ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ بیرون ملک مسلمان جو مقیم ہیں پاکستانی وہی مدد کریں گے میں اور آپ بھی مدد کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بڑچڑ کے اس میں مدد کریں حصہ لیں آپ ایک بکرا بھی قربان کر سکتے ہیں ایک بڑا جانور دے سکتے ہیں اس میں سات حصے ہوتے ہیں سات نام ہوتے ہیں میں کل یہی بات کر رہا تھا کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم جب قربانی کریں جب اس طرح کی قربانی پیش کریں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جب ایام نحر آئیں تو ہم جب نام لیں قربانی کے وقت تو وہ پہلا نام ہمارے آقا کا ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ پاک کا نام ہو حضرت مولا علی شیر خدا کا نام ہو حسنین کریمین کا نام ہو ہو سکتا ہے میرا آپ کا نام اللہ کیاں رد ہو جائے مگر یہ نام تو رد نہیں ہوتے یہ تو قبول ہوتے ہیں ان ناموں کی بدولت ہمارے خاندان کے ناموں کی بقا ہے اگر یہ نام پیش کیا جائے رب کے حضور تو ہمارے نام بھی قبول کر لیے جائیں گے اور ہم سب کی جانب سے قربانی یہ وہ ہستیاں ہیں جو لینے والے نہیں ہیں یہ اب ان کے حضور اس طرح تحفہ پیش کیا جائے گا تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی نوازشوں سے آپ کے دامن کو بھر دیا جائے گا یہ میرا یقین کامل ہے آپ کر کے دیکھئے ہم ایک قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو سالہ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں جس میں ریاکاری کا انصر شامل ہو جاتا ہے نمود و نمائی شامل ہو جاتا ہے جس میں اپنے پرائے کا فرق ملہوز رہتا ہے کہ جی اس کے گھر گوش دوں گا اس کے گھر نہیں دوں گا ایک قربانی خالصتاً اللہ کے لئے کر کے دیکھیں اس سال اس سال قربانی کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ اور اللہ کی مخلوق کے لئے ہم نہیں جانتے کہ یہ گوشت اور اس سے بننے والے کھانے کن لوگوں کے پیٹ میں جائیں گے بس ہم یہ جانتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے لیں گے وہ جن لوگوں نے اپنی اپنی بوکنگ لکھائی ان سبی کا بہت بہت شکریہ جتنے حضرات میں فردن فردن نام نہیں لے سکتا بہت ساری بوکنگز آ چکی ہیں لیکن بہت ساری ابھی باقی ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں ماری ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے سکرین پر ہیں تشریف لائیں اور اپنی جانب سے قربانی لکھوائیں اور اپنی جانب سے بھی اور اپنی گھر والوں کی جانب سے بھی قربانی لکھیں بہت سارے گھر والوں کو اس قربانی سے فائدہ ہوگا مسلمانوں کا فائدہ سبی کا فائدہ ہے یعنی میرا آپ کا کسی دس مسلمان کی بھلائی کے خاطر اگر دو مسلمانوں نے تعاون کیا تو یہ ان دونوں نے ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے کیونکہ آپ نے رب تعالیٰ کے حضور اگر کچھ دے دیا تو سب سے پہلے تو آپ کا فائدہ ہے آپ اپنے فائدے کو سوچئے اور اپنے نقصان ہم نے نقصانوں پر نظر رکھی ہوئی ہے ہمیں نقصانات میں فائدے نظر آتے ہیں لیکن جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں آئیں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ اللہ کے محبوب کے نام پہ اللہ کے محبوب کی آل پاک کے نام پہ قربانی کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو میں انور اشواق ابراہیم برادران سے آتے رسول مقبول آپ کو سنواتا ہوں انشاءاللہ اس کی بعد وقفہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ حضرت کا حشور زمانہ کلام پیش کرنے کی ساتھ حضرت سے بہت سہیں ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے جنہین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اور دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اور اصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل امارتِ کل اصالتِ کل امامتِ کل